سب سے پہلا فیدہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے عامال اللہ کی حضور میں مقبول ہو جائیں اور اس کو ہوگے بھئی قبول ہو گیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل یہ عبادت کرے تو اس کے بعد جب دعا کرے تو ایک سو تیرہ مرتبہ اس کو پڑے جو اس کا عادت ہے اور پڑھ کے اس کے بعد دعا کرے تو سمجھے جو عمل کیا ہے اللہ کے ہاں یقین مقبول ہوگا تو یہ عجیب اس پر تاثیر ہے یہی وجہ کہ اگر جو مقبول نہ ہونے والا ہو تو آپ کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ عجیب بات ہے اگر آپ کو موقع مل گیا کہ آپ نے خیرات دی کسی کو اس کے بعد آپ نے ایک سو تیرہ دفعہ پڑھ کیا اللہ اس کا قبول تو سمجھو خیرات اللہ کے مقبول ہو گئی اور اگر یہ کہ آپ نے خیرات دی اور آپ کوشی کی تو پتہ چلو کوئی ایسی ہے مجنسی آگیا اب رہ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ معاملہ خرخشے میں ہے تو یقینی والی مورنی بھی قبول ہو بھی سکتا ہے لیکن یقینی والی جو ایک زمانت آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوئی یہ اس کا فیضہ ہے جہذا نماز پڑھنے کے بعد ایک سو تیرہ پڑھ کے اب دعا کر لیں تو انشاءاللہ نماز اللہ کے یہ مقبول اور یہ انسان کا سب سے بڑا خدشہ رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ کے قبول ہوئی کہ نہیں تو یہ باقی جو نام ہے اس میں یہ عجیب شان ہے کہ آمال آپ کے مقبول ہوتے ہیں اور دوسری اس کے اندر خوبی اور شان یہ ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی جو نیکیاں عبادتیں احوال اور احوال جو زندگی کے ہیں وہ جس ایک اچھی ڈگر پر ہیں وہ اسی پر قائم رہیں مالی اس کی کیفیت ہے اس کی عبادت کی کیفیت ہے اسی پر قائم رہے اس سے تنزل میں نہ جاؤں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس کے نام کے جو عدد ہیں اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ایک سو تیرہ کو تین سے ضرب دیں تو جتنا عدد آتا ہے اتنی تعداد میں ہی اس کا ورد کر دیا کریں روزانہ انشاءاللہ اللہ اوپر ترقی تو کرے گا دے گا اس کو لیکن کسی جو ہے وہ تنزل کے اندر نہیں ڈالے گا یہ اس کے اندر خوبی ہے اور یہ خوبی بڑی زبردست ہے کہ انسان کو کوئی منصب ہے عوضہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے جو میں معذول نہ ہو جاؤں فائر نہ ہو جاؤں جواب ہے اس پر فائر ہونے کا خطرہ ہے اس وقت جو ہے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ انسان اپنے نام کے عدد کو تین سے ملٹیپلائی کریں اور اتنی تعداد میں اس کا ورد کریں اللہ یہ جو ہے وہ اپنے عوضے سے معذول نہیں ہوگا مزید ترقی اور پرموشن تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ عوضے سے اس کو گرائے نہیں جائے گا اور ہوتا ہے بہت بہت سی کمپنی میں لوگوں کو ڈر ہوتا ہے یہ کمپنی سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اب کیا کریں تو وہ یہ اپنے نام کے عدد نکال کے اگر اپنے نام کے عدد نہ پتا ہو تو یہ ایک سو تیرہ جو اس کو تین سے ملٹیپلائی کر کے اس کا جتنا عدد ہے وہ اتنا عدد ازانہ پڑھنا شروع کر دیں کسی ایک نواز کے بعد اولا خیارہ مرد دروشیب انشاءاللہ اس کا عدد قائم رہے گا کوئی ٹس سے مس نہیں کرے گا یہ اس کے اندر خود بھی موجود ہے اور یہ خود بھی اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کوئی دکھ نہ پہنچے زندگی میں اس کے لئے بڑی زوردست تاثیر ہے کہ شب جمعہ میں شب جمعہ میں ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے جمعہ کے رات جو ایک ہزار مرتبہ یہ ورد کرے اولا خیارہ مرتبہ دروشیب اور اس کے بعد دعا کر لے اگر شب جمعہ میں ایک ہزار نہیں کر سکتا تو پھر روزانہ راست ہونے سے پہلے یہ ایک سو تیرہ مرتبہ یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کر لیا کرے انشاءاللہ اس کو زندگی میں کبھی دکھ نہیں پہنچے گا یہ اس پر زبردست تاثیر ہے اور اگر دکھی ہے پہلے سے تو دکھ اللہ تبارک وطہ اس کے دور کر دیں گے اور ایک تاثیر ہے کہ کسی کو کوئی غم لگایا ہے اور ایسا غم میں اس سے کوئی چھٹکاری کی اس فورد نہیں ہے پاس میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا یا ایسا کوئی انسیڈنس ہو گیا اب وہ دل سے نکل نہیں رہا یعنی وہ غم ہم بن گیا ہے ہم اس غم کو کہتے ہیں جو اندر 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 انسان کو گھول آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی ہار میم اور غم اس کو کہتے ہیں جو بہری زہری احوال پر جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو بہر رہے ہیں انسان نیڈال ہو رہا ہے اس کو غم کہتے ہیں تو یہ غم اس کا ہم بن گیا اندر اندر گھول رہا ہے بظاہر ہستہ کھیلتا نظر آتا ہے اندر گھولتا رہتا ہے اس واقعہ وہ جا نہیں رہا اس کے لئے اس پر بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یا تو ایک ہزار مرتبہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے کوئی دوسرا جو ہے وہ شخص ماں موجود نہ ہو اور اول آخر یار مرد دروش شکریہ سے اس کو یا باقی ہو یا باقی ہو یا باقی ہو پڑھ لیں یا یہ کہ روزانہ یہ اپنے نام کے عدد نکال لے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے روزانہ پڑھے اور فورٹی ون ڈیز یہ کر لے اول تو پہلے دینی انشاءاللہ اس کو جا ہے وہ نفع ہونے لگے گا ونہ فورٹی ون ڈیز تک تو انشاءاللہ بلکو اندر کا غم ختم ہو جائے گا اور جناب بھی کہتا ہے بغلے بجاتا پھرے گا خوشی سے یہ اس میں بزردست تاثیر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر چل رہا ہے پھر رہا ہے تو مطلب میری صحت اور آفیت جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ رہے اور بڑھاپے کے آثار جو ہے وہ آ کے جو فنائیت کے در انسان کے جاتے ہیں یا صحت بیماری کے در جاتی ہے ان سب چیزوں سے میں بچوں تو اپنے ہر کھانے پینے کے اوپر یہ جو ہے یا باقی ہو اکیس مرد پر پڑھ کے پھونک دیا کریں انشاءاللہ وہ خوراک اس کی ایسی ظاہری باطنی صحت کا باعث بنے گی انشاءاللہ جو ہے یہ اس کے اوپر بیماری یا بڑھاپے کے آثار نہیں آئیں گے یہ اس میں تاثیر ہے حضرت حضرت جیسے جیسے آپ بیان فرمارے تھے اور میں سنتا جا رہا تھا میرے ذہن میں ایک ہی جملہ آیا it's a million dollar name it's a million dollar name کیونکہ جو باتیں آپ نے بتائیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو کہ ہم سے جڑی ہوئی ہیں ہر انسان سے جڑی ہوئی ہیں for example آپ نے ایک چیز کی clarification لوں گا آپ نے فرمایا عامال قبول ہونے کے لیے جیسے آپ نے کسی کو خیرات دی یا کچھ دی تو یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ قبول ہو گئے کی نہیں آپ یہ پڑھ لیں اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس کا مطلب قبول ہی ہے تو میں یہ پوچھوں گا کہ لوگ وظائف کرتے ہیں تو وظائف کرنے کے بعد اگر اس کو پڑھیں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے جو وظائف ہیں وہ قبول ہو رہے ہیں یا نہیں بلکل بلکل کوئی بھی نیک عمل کریں کولی فیلی عملی اس کے بعد یہ پڑھ کے دعا کر لیں اس کا مطلب انشاءاللہ زمانت کی مورہ کے قبول ہوگا تو رات کو اگر ایک دفعہ پڑھ کے یہ سوچ لیں کہ ہماری پانچوں نمازیں قبول ہوئی کے نہیں اگر آپ نے پڑھ لیا تو یہ اندازہ ہوگی کہ نمازیں قبول ہوئی ہم سب کو شک ہے اس بات پہ کہ یہ ہم نے جو کیا عمل یا قرآن شریف جو پڑھا یا نماز جو پڑھی یا قبول بھی ہوئی کے نہیں ہوئی تو اگر اللہ یہ پڑھنے کا موقع دے دے تو اس کا مطلب ہے یہ قبول ہوگی یہ بتائیے یہ یہ ملین ڈالر سے بھی زیادہ بڑی بات ہے میں نے تو صرف ملین ڈالر کہا پھر آپ نے یہ فرما دیا ابھی کہ دکھ اور دور کرنے کے لیے دکھوں سے مطلب ایک قسم کی چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اور پھر بہت بڑی بات یہ دل کے غم کو دور کرنے کے لیے یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں غم ہیں کہتے نہیں ہیں اور کہتے بھی ہیں یہاں تو بہت کہتے ہیں تو ان کے لیے اگر یہ اتنا معمولی سا نسخہ یہ آپ نے فورٹی ون ڈیس کا بتایا پھر صحت و آفیت کے لیے ایک کیس دفعہ صرف پڑھنے کے لیے بتایا آپ نے کھانے پر دم کرنے کے لیے اور عوضہ برقرار رکھیں اپنے زندگی کو اپنی دولت کو برقرار رکھیں یہ مطلب زندگی جس ڈگر پہ ہے جہاں لوگ خوش ہیں اس کو ویسے ہی جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو اس کا عمل کریں تو مطلب سارے مشکلات حل ہوگئی بہت بہت خوبہ چاہتے ہیں بہت شکریہ